موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج چی اگز جمرات کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بلوچ سیاسی کارکنوں اور دیگر افراد کی جبری کمشیدیوں کا سلسلہ جاری ہے تازہ واقعات میں قابض پاکستانی فورسز نے بلیدہ میں سرچ آپریشن کر کے دونوں جوانوں اور سندھ کے زیلہ خیرپور سے دو بائیوں کو جبری طور پر لابتہ کیا ہے بندبستے پاکستان سندھ میں جماعت اسلامی کی کشمی ریلی سمیت متعدد مقامات پر کریکر دماغے ہوئے ہیں جن میں متعدد افراد زخمی ہونے کی اطلاحے اور ان تمام حملوں کی ذمہ داری سندھی مضاہمت تنظیم اس آئے نے قبول کی ہے ریلیز راشد حسین کمیٹی نے جرمنی کے دار الحکمت برلن میں 22 اگس کو مظاہرہ اور آگائی مہین چلانے کا اعلان کیا ہے بلوچستان میں فائرنگ کے مختلف واقعات نے متعدد افراد حلق اور زخمی ہوئے ہیں کویٹا میں بولان میڈیکل کالج بحالی تحریک نے اپنا اتجاجی کیمپ دوبارہ قائم کیا ہے بلوچستان بار کانسل بلوچستان ہائی کورڈ بار اسوسییشن اور کویٹا بار نے 8 اگس کو یوم شہدہ سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے لبنان کے دار الحکمت بیروت میں ہونے والے خوفناک دماغوں کے بعد ملک کے سپرینڈیفینڈ کانسل نے ہنگامی آلات کا اعلان کیا ہے دوسری طرف اسرائیل نے بیروتی دماغوں میں ملوث ہونے کی تردی کی ہے پاکستان میں احتساب عدالت نے غیر قانونی فلات علائٹمنٹ کیس میں سابق وزیر آزم پاکستان نواشریف کے قابل زمانت وارف گرفتاری جاری کر دی ہے یمن میں اوسی باغیوں نے کم سکم اسفی شہریوں کو انسانی ڈال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے یا غمال بنایا ہے یہ دی چند اہم خبروں کی سرخیاں آج کی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارے نویلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے کیچ کے علاقے بلیدہ میں سرچ آپریشن کر کے دو نوجوانوں کو اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق بودھ کی رات دو بجی کے قریب پاکستانی فورسز نے کیچ میں بلیدہ کے علاقے میناس میں آپریشن کرتے ہوئے دو بلوچ نوجوانوں مختار ولد مجید اور عبدالوحاب ولد ملا عبدالحکیم کو ان کے گھر سے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے دوسری طرف سنت کی ظلہ خیرپور سے قابض پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے دو بلوچوں کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے لاپتہ کیے جانے والے افراد کے خاندانی ذرائع کے مطابق خیرپور میں مثالی گوٹ کے رہائشی دو بھائیوں کچی خان مری اور زامر خان مری کو بدھ کی رات دو بجے کے قریب گھر پر چھاپا مار کر حراست میں لیا گیا مذکور افراد کو رینجرز اور سادہ کپڑوں میں پاکستانی خفیہ اداروں کے ہلکاروں نے اغوا کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا لبہکین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں دیگر بلوچ لاپتہ افراد کی طرح معورہ قانون قتل کیا جا سکتا ہے انہوں نے انسانی حقوق اداروں سے اپیل کی ہیں مذکور افراد کی رہائی میں کردار ادا کریں بندوبست پاکستان سندھ کی دار الحکومت کراچی میں مذہبی جماعت اسلامی کے جانب سے نکالی جانے والی کشمیر ریلی پر بم حملہ کیا گیا ہے ریلی میں شریک کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں پاکستانی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی کے جانب سے ریلی کراچی پریس کلپ کے سامنے کشمیریوں کی حمایت میں نکالی گئی تھی جسے مسجد المکرم کی مقام پر بم حملے کا نشانہ بنایا گیا دھماکے میں زخمی افراد کو اسپیتال منتقل کیا گیا ہے دھماکے کے بعد پاکستانی اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں تاہم دھماکے کے نویت معلوم نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف کراچی کی علاقے ملیر میں ایک شخص کی دکام پر دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے جس میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ناصر کالونی کوٹری سائٹ پر بھی کرے کر دھماکے کیے گئے ہیں دوسری طرف سندھو دیش ریولیشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے کہا ہے کہ اس آرے کراچی کی جماعت اسلامی کی کشمی ریلی کوٹری میں کشمی ٹرین مارچ پاکستان ائر ڈیفنس جامباز سینٹر کوٹری ملیر ہالڈ کراچی پر رینجرز چوکی اور کراچی کورنگی کی ناصر کالونی میں پنجابی سیٹلرز کی روانہ اسٹریٹ ایجنسی پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے سوڈو سندھی کے مطابق چودہ آگست سندھی قوم کے لیے قومی غلامی کا دن ہے جس دن پنجاب سامراج نے اپنے ریاستی جبرزور کے بنیاد پر ہماری زمین پر قبضہ کیا تھا لہذا سندھی قوم اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی سرزمین سندھ پر کبھی بھی پاکستانی قبضہ اور مذہبی انتہا پسندھی کو قبول نہیں کرے گی سوڈو سندھی نے مزید کہا ہے کہ اس قبضے اور قومی غلامی کے خلاف ہم ساری مظلوم قوموں کو آپس میں مشترکہ محاذ بنا کر لڑنا ہوگا اور پنجاب سامراج سے اپنے وطنوں کی آزادی حاصل کرنی ہوگی ایساری ترجمان نے سندھی قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ چودہ آگست پر پاکستان کی جانب سے ہونے والے ریلیوں سمیت دیگر تمام پروگراموں سے دور رہیں ریلیز راشد حسین کمیٹی نے جرمنی کے دارالحکومت بیرلین میں بائیس اگست بروزی ہفتہ مظہرہ اور آگہی مہم کا اعلان کیا ہے ریلیز راشد حسین کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین ہمیشہ بلوچستان میں انسانی حقوق کے بدترین پائمالیوں کے خلاف سرگرم تھے آج اسی ہماری آواز کی ضرورت ہے اعلامی میں مزید کہا گیا ہے بیرلین مظہرہ اور آگہی مہم کے سلسلے میں راشد حسین، زاہد بلوچ، زاکر مجید، حسن کمبرانی، حزباللہ کمبرانی، بلال احمد عبدالرب، سمی بلوچ، ڈاکٹر دین جان محمد بلوچ، شبیر بلوچ، عبید بلوچ، حافظ عبدالروف سمیت دیگر اسیران کے لیے پرمفرٹ تقسیم کیا جائے گا کمیٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں بیرون ممالک بلوچ کارکنان کی جبری گمشدگی انسان حقوق کی خلاف فرضی ہے جس کے خلاف جرمنی سمیت دیگر ممالک میں احتجاجی مظاہرے اور آگہی مہم چلائی جائے گی بلوچ قوم پر استرہنما مہران مری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کیے جانے پر کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے گھرپتلی وزیراعظم عمران خان اور اس کے جرنیلوں نے ٹوپی سے خرگوش نکالنے کا ڈراما کرتے ہوئے ایک نیا سیاسی نقشہ جاری کیا جس میں پورا انڈین کشمیر اور لداخ کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے مہران مری نے لکھا ہے کہ انیس سو اٹالیس میں بھی اسی لالچ میں ایسا ہی کچھ کیا گیا تھا وہ ایک ٹیبل کے کنارے بیٹھے اور پاکستان کا ایک نیا نقشہ بنایا جس میں انہوں نے آزاد بلوچ ریاست بلوچستان کو نگل کر پاکستان کا نیا نقشہ کھینچا اور بہارت کے ساتھ انہوں نے ایسی کئی ناکام کوششیں کیے مگر پھر بھی ندامت کی سوا کچھ حاصل نہیں ہوا اور پھر سے وہی سب کچھ دھورا رہے ہیں کیج کے تحصیل زامران کیلہ کے نیوانو دشتک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لیویس فورس کے ایک اہلکار یونس حسین کو قتل کر دیا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق قتل کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں قتل کے بعد مسلح افراد فرار ہوئے ہیں ورڈ دودگی میں دو قبیل کے مابین زمین کے تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے دال بندین میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے احمد نوتزی نامی شخص کو زخمی کر دیا ہے خوزدار کے علاقے مولا جہام میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل جبکہ اس کے بیٹے کو زخمی کر دیا ہے بلوچستان میں پاکستانی خوفیہ ایجنسی ایف آئی اے نے دو مختلف کاروائیوں کے دوران انسانی اسمگلنگ میں ملوث دو سہولت کاروں سمیت بائیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے ایف آئی اے حکام کے مطابق منگل کو ایف آئی اے کے انسدادے انسانی اسمگلنگ سرکل نے بلیلی چیک پوسٹ کوئیٹا کے قریب غیر قانونی طور پر سفر کرنے والے تیرہ افغان باشندوں اور ایک سہولت کار کو گرفتار کر لیا یہ تمام افراد غیر روایتی راستوں کے ذریعے داخل ہوئے تھے جبکہ ایک اور کاروائی میں غیر قانونی طور پر ایران جانے والے سات افراد کو ایک سہولت کار کے ہمرا گرفتار کر لیا گیا کوئیٹا میں تحریک بحال یہ بولان میڈیکل کالج کا احتجاجی کیمپ عید کے بعد منگل کو پریس کلپ کے بحال دوبارہ فائل کر دیا گیا ہے اس موقع پر کیمپ میں موجود شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کے چیرمن حاجی عبداللہ خان صافی سمید دیگر نے کہا کہ بولان میڈیکل کالج بحالی پر حکومت سمید تمام ادارے متفق ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود عمل درامت میں تاقیر سمجھ سے بالاتر ہے انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں تیہ ہونے والے فیصلوں کی ایک بار پھر شدید خلاف فرضی میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے سامنے آئی ہے سیلف فننس سیٹوں پر کمیٹی کے فیصلے سے پہلے انٹرویو کرنا اور اسی طرح ملازمین کی تنخواں کا ماہ رمضان سے لے کر اب عیدل اضحاء تک جاری نہ کرنا ذاتی اناد کو مو بولتا ثبوت ہے کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ مطالبات کے منظوری تک ان کا احتجاج جاری رہے گا بلوچستان بار کنسل بلوچستان ہائی کورڈ بار اسوسییشن اور کوئٹا بار کے عدداروں نے سانے آٹھ اگست کے حوالے سے ایک مشترکہ اجلاس میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ شہدہ آٹھ اگست کے حوالے سے منقید ہونے والے تقریب کو اس سال سادہ رکھا جائے گا اور اس دن قرآن خوانی ہوگی اور لنگر تقسیم کیا جائے گا اور اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے بلوچستان بھر کے وقلہ اپنے بار رومز میں سانے آٹھ اگست کے مناسبت سے اپنے ازلہ میں فاتح خوانی کر کے شہدہ کے لیے دعا کریں گے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں خلیل وارڈ اللہ سے لبنان کے دارل حکومت بیروت میں منگل کے شام ہونے والے کاؤپناک دماکوں کے بعد ملک کی سپریم ڈیپنس کانسل نے انگامی آلت کا اعلان کیا ہے سپریم ڈیپنس کانسل کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دماکوں کے بعد دارل حکومت بیروت ایوان صدر کی طرف سے جاری ایک بیان میں بیروت کو آپت زدہ شہر قرار دیا ہے جبکہ مسلح افواج نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے کرائے سے سیل قائم کیا ہے اور دارل حکومت میں سیکورٹی کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے سیکورٹی کی تعداد بڑھا دی گئی ہے یاد رہے بیروت میں ہونے والے کوپناک دماکے میں اب تک کم اس کم ایک سو دس اپراد کی علاقت کی تزدیق کی گئی ہے جبکہ چار آزار سے زائد اپراد زکمی ہیں دوسری طرف اسرائیلی ایک کام نے کہا ہے کہ اسرائیل کا بیروت کی بندرگاہ کے علاقے میں دماکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ دماکے آج ساتھی طور پر ہوئے ہیں اور یہ وہاں لگنے والی آگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے جبکہ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دماکوں کے بعد کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان میں اعتصاب عدالت نے غیر قانونی پلات الارٹمنٹ کیس میں سابق وزیر آزم نواز شریف کے قابل زمانت وارنٹ گرپتاری جاری کر دیئے ہیں لاور کی اعتصاب عدالت کے جہ جاسد علی نے جنگ گروپ کے مالک میر شاکیل الرحمان کو غیر قانونی طور پر پلات الارٹ کرنے کے کیس کی سماعت کی دوران سماعت کوئی ملزم آزر نہیں ہوا جس پر عدالت نے نواز شریف کے قابل زمانت وارنٹ گرپتاری جاری کرتے ہوئے میر شاکیل کے جوڈیشل ریمانٹ میں بیس اگست تک توسی کر دی ہے اپگانستان کے شمالی صوبہ پریاب میں اپگان سیکورٹی پورسز کے پیزائی عملے میں چار عسکریت پسند حلاق جبکہ ساتھ زکمی ہوئے ہیں پریاب میں اپگان پوچ کے ترجمان انیب ریزائی نے بتایا ہے کہ اپگان سیکورٹی پورسز نے زلہ دولت آباد کے علاقے ششپر میں عسکریت پسندوں کے ایک گروہ کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں چار عسکریت پسند حلاق جبکہ ساتھ زکمی ہوئے پاکستان کی طرف سے نئے سیاسی نقشے کے سامنے آنے کے بعد انڈیا کی وزارت کارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی بیان میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے مذاقہ کیس دعوے کی کوئی قانونی ایسیت ہے اور نہ ہی کوئی بین الاقوامی قبولیت بھارتی وزارت کارجہ نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کے طرف سے انڈیا کی ریاستوں گجرات اور اس کی یونین علاقوں کشمیر اور لڈاک پر بے بنیاد اقظائر کرنا سیاسی طور پر ایک بیمانی مشک ہے بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی نے ملک کے شمالی شہر ایودیا میں بابری مسجد کے جگہ رام مندر کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے اس موقع پر بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی نے سنگے بنیاد رکھنے سے قبل پوجہ بھی کی بعد آزم تقریب سے کتاب کرتے ہوئے نرندر موڈی نے کہا ہے کہ آج کے اس کاس موقع پر دنیا بر میں رام کے ماننے والے مبارک بات کے مستحق ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارت ایودیا میں ایک سنیری باب لکھنے جا رہا ہے اور کئی صدیوں کا انتظار قتم ہو گیا ہے انسانی حقوق کی تنظیم یومن رائٹ سواج نے کشمیر میں جاری حکومتی پابندیوں پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت سے آزادی اظہار رائے پر آیت پابندیاں اٹانے کا مطالبہ کیا ہے یومن رائٹ سواج نے انٹرنیٹ سروس بحال کرنے انسانی حقوق کی قلاب ورزیوں میں ملوث اپرات کا اتصاب کرنے اور غیر منصفانہ پالیسیوں کو قتم کر کے استصال کے شکار کشمیریوں کو پوری انصاب پرام کرنے کا کاہ ہے یومن میں اسی باغیوں نے الادیدہ گورنری کے علاقے میں کم اس کم اسی شہریوں کو انسانی ڈال کے طور پر استعمال کرنے کے لیے انہیں یرگمال بنا لیا ہے یرگمال بنائے گئے شہریوں میں بزرگ شہری بچے اور کواتین بھی شامل ہیں عالمی میڈیا کے مطابق اسی باغیوں نے الڈرہمی میں عام لوگوں کے گھروں میں گس کر انہیں پوجی بیرکوں میں تبدیل کر کے کندکیں کو دی ہیں اسپین کے ذرہ ابلاغ میں اس وقت سابق بادشاہ زوان کارلوس کے بارے میں شدید قیاسہ رائیاں جاری ہیں جنہوں نے گزشتہ پیر کو ملک چھوڑنے کا اعلان کر کے لوگوں کو احران کر دیا تھا بیاسی سالہ اسپین کے سابق بادشاہ جن کے قلاب کرپشن کے الزامات میں تحقیقات جاری ہیں جس نے شائی ویب سائٹ پر جاری کیے ایک قط میں اپنے ملک چھوڑنے کا اعلان کیا تھا اس قط میں یہ نہیں بتایا گیا تاکہ وہ کہاں جا رہے ہیں لیکن کچھ قبروں کے مطابق کو منگل کوئی ڈومینکن ریپبلک چلے گئے تھے ادھر ڈومینکن ریپبلک کی ایک ترجمہ نے کہا ہے کہ سابق اسپانوی بادشاہ ان کے ملک میں داکل نہیں ہوئے اسی کے ساتھ کی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے ملک پان ہمیرا بلوج کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سیٹ زرمبیش ڈاٹ کم